شہر میں لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی چھٹی کا مزہ کرکرا کر دیا بجلی کی غیر علامیہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ پانی بھی نایاب قیامت خیز گرمی میں شہری بل بلا اٹھے شہر کے متعدد علاقوں میں بجلی کے عدم دستیابی کے خلاف شہری سراپا احتجاج شہریوں کا کہنا ہے کہ اضافی بجلی ہونے کے باوجود لوڈ شیڈنگ سمجھ سے بالاتر ہے لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے آٹھ ہٹ گنٹری لائنگ نہیں آ رہی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لیکٹیکل ڈیوائسز جو ہیں وہ بن ہو جاتی ہیں جب ڈیم بنیں گے بجلی آٹومیٹکلی بنیں گے لوڈ شیڈنگ بچلی چوروں کی وجہ سے کر رہے ہیں لیسکو کی طلب چونتی سو میگا وات ہے لیسکو چیف انجینئر اوپریشنز عباس علی کی ہیڈکوارٹرز میں پریس کانفرنس بولے ہر تین گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ بارے آگاہ کر رہے ہیں کٹیگریز کے تحت پانچ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں جون شروع ہوتے ہی گرمی کی شدت بڑھ گئی گرم لو اور دھوپ سے شہری نیڈھال ہونے لگے درجہ حرارت تین تالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا زیادہ سے زیادہ چوالیس ڈگری تک جانے کا امکان ادھر ہیٹ سٹوک سے متاثرہ شہری اصفتالوں میں زیرے علاج دوسری جانب شہریوں نے گرمی سے بچنے کے لیے نہر کروک کر لیا بچے بڑے اور جوان نہر کے تھنڈے پانی میں ڈکیاں لگاتے رہے شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے ایسے میں نہر کنارے فیملیز کے ساتھ سستی اور اچھی تفریح کسی نیمت سے کب لے لاہور کو اپلے کی مسائل سے نجات لاہور ڈیولیمنٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی منصوبے کے فیس بان کے تک ملک لیے دس ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر پہلے فیس میں شہر کے چھ زونز کی تعمیر و مرمت اور ترقی دی جائے گی سٹریٹ لائٹ کی تنصیب اور پارکس کے بحالی بھی پلان میں شامل سیویچ مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منصوبے کی باقاعدہ منظوری دے دی پنجاب حکومت کی سیڈ نو پلاسٹک یوز مہم پانچ جون سے پلاسٹک بیک کی تیاری اور خریدوں فروک پر مکمل پابندی کا فیصلہ ہوتیلز، ریسٹورانز اور دیگر فوڈ پوائنٹ پر گاہکوں کو پلاسٹک بیک میں کھانا دینے پر ست پابندی ہوگی خلاف پرزی کرنے والے ہوتیلز کے خلاف مکمل کریک ڈاؤن ہوگا مالکان کے خلاف کانونی کاروائی اور بھاری جرمانے ہوگے پی آئیے سمیت امام پاکستانی ایرلائنز کی یورپ میں پابندی کا معاملہ سیول ایوییشن کے درست اگدامات نہ کرنے پر یورپی کمیشن کا پابندی ہٹانے سے انکار سی اے شبہ ریگولیٹری کی بدتری انکار کردگی پابندی ختم ہونے کا سبب بنی سیول ایوییشن شبہ ریگولیٹری کے غیر سندیدہ رویے کے باعث چار سال سے پابندی آئیت ہے حکومت پنجاب کے لیے ایک اور کڑا انتہان آ گیا وائی ڈی اے پنجاب کا کل سی او پی ڈی کے بائیکارٹ کا اعلان صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ حکومت نے ہمارے کوئی مطالبہ منظور نہیں کیا حکومت وعدے پورے کرے اور انتقامی کاروائیاں بند کی جائیں جوہر ٹاؤن کے ہاؤسٹل میں طالبات کی نازیبہ ویڈیو بنانے کا انکشاف ہوا رہائش پزی طالبہ کے چچا کے مدیت میں مقدمہ درج ہاؤسٹل مالک میاں سلیم اہلیا فوزیا سلیم سمیت سات افراد نامزد ملزیمان موبائل فون سے چھپ کر ویڈیوز بناتی کیمرہ نہیں ملا پولیس کا موقف ادھر انویسٹیگیشن ونگ کے اہلکار ملزیمان پر مہربان جوہر ٹاؤن پولیس نے طالبات کی خفیہ فوٹیج بنانے والے ملزیمان گرفتار کیے انویسٹیگیشن ونگ نے مبینہ ساز باس ملزیمان کی زمانتیں کروا دی ڈرائیوینڈ سٹی میں اشتہاری کی گرفتاری کے لیے چھاپا پولیس کو مہنگا پڑ گیا اشتہاری کو پناہ دینے والوں کا پولیس پر حملہ وردیاں پھار دی فائرنگ بھی کی ڈرائیوینڈ سٹی پولیس نے سب انسپیکٹر آمیر ریاض کی مضیعت میں مقدمہ درج کہ لیا الزمان نے شہدارہ پولیس کو قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری عباس کو پناہ دے رکھی چار سو سے زائد پلوٹس موٹروی میں زم ہونے کا معاملہ آڈٹ اینڈ آکاؤنٹس کو آپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے مقین سراپا احتجاج علاقہ مقینوں کی جانب سے انتظامیاں کے خلاف شدید ناربازی ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی جوڑ کر پلوٹ لیا تھا مظاہرین کی دوہائی سکنہر انگوری باق کے مقین چھ ماہ سے پانے سے محروم اہل علاقہ کا واسہ کے خلاف شدید احتجاج ناربازی شدید گرمی میں بھی پانے کی سہولت سے محروم ہیں کھانا پکانے اور پینے کے لیے بھی پانی مویسر نہیں مظاہرین کا پانے کا مسئلہ فوری حل کرنے کا مطالبہ سروسیز حسطال میں میاں محمود ورشید کا اپینڈکس کا کامیاب آپریشن پروفیسر یاسین رفی کی صدراہی میں ڈاکٹرز نے اپینڈکس کو آپریشن کیا یا محمود ورشید کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے ڈاکٹرز کا سابق صوبائی وزیر کو مکمل آرام کا مشورہ تحرمہ پی ٹی آئی کو پیٹ میں شدید تخلیق کے باعث سروسیز حسطال لائے گیا تھا تحریک انصاف کا احتجاجی مظاہروں کا اعلان پہلا مظاہرہ آئی جی آفیس کے سامنے کریں گی اپوزشن لیڈر پنجاب اسیمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں ہماری رہنماؤں کے خلاف مقدمات کی نئی لہر اٹھی ہے جہاں دس کارکن جمع ہوتے ہیں انہیں اٹھا لیا جاتا ہے مضبوری بن چکی ہے کہ ہم احتجاج کی طرف جائیں ٹک ٹاکر حکومت پیٹرول کی قیمت بھی اپنی مرضے سے مقرر نہیں کر سکی چہر میں پنجاب کیٹل مارکیٹ کا مویشی منڈی شاپور کانجران کا دورہ ابراہیم تارک شفی نے لائپ سٹاک اور ویٹرنری میڈیکل کیمپ کا معاینہ کیا اب سلام نے مویشی منڈیوں میں انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی ابراہیم تارک شفی نے کہا کہ آن لائن پورٹل کی بہت سر تشیری مہم شروع کی جائے پنجاب حکومت کا عیدے قربان پر عوام کیلئے تحفہ نو پروفٹ نو لاز کے تحت جانور کے سیل پوائنٹس خائم کرنے کا فیصلہ وزیر بلدیات زشان رفیقہ کہنا تھا کہ بھی اپاریوں اور شہریوں کو سیل پوائنٹس پر ہر ممکن سہولت مہایہ کی جائے گی ایوان اقبال میں عرفہ کریم فیلوشیپ پروگرام کے لوگو کی دونمائی عرفہ کریم ٹاور کی سی او تابندہ اسلام اور شہباز پہد بھی اس موقع پر موجود تھے چیرمن مزیراعظم یوت پروگرام رانہ مشہود کہتے ہیں آئی ٹی انڈسٹری کو پچیس سرب ڈالر تک لے جانا چاہتے ہیں استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ جاری تاجر احمد سید ادنان شاہ اور میاں اتان کے قیادت میں وفد کی شویب صدیقی سے ملاقات پاکستان استحقام پارٹی میں شمولیت کا اعلان جنرل سیکرٹری آئی پی پی پنجاب نے شرکہ کو پارٹی مفلرز پہنا کر خوش آمدید کہا لوکن قومی اسمبلی ملک سیفل ملو کھوکر کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے ایم پی ای ملک ارفان شفی کھوکر کا یو سی دو سو چھپن کا دورہ سابق چیرمن میاں ویس نے استقبال کیا ملک ارفان شفی کھوکر نے کھلی کچہری لگائی موقع پر متعلقہ محکموں کا مسائل حل کرنے کے احکامات جانی کی ایم ایم نے رانہ مبشر اقبال کی کھلی کچہری ارکان اسمبلی میاں عمران جاوید و راشد منحاس کی شرکت شہریوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے رانہ مبشر اقبال نے متعلقہ اداروں کو موقع پر احکام آجا رکھی رکن صوبائی اسمبلی چوہدی نواز لیڈر کی پی پی اکسو اٹھاون لیڈر میں کھلی کچہری حلقے کے عوام نے لیگ راہنما کے سامنے مسائل کے امبار لگا دیئے بڑتی گربی میں وزری کی بڑتی ہوئی لوڈ شیڈنگ سے اہل علاقہ پریشان کھلی کچہری میں وزری کی لوڈ شیڈنگ ختم کروانے کا مطالبہ سابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا دورہ لاہور کوٹ لگپت میں پی ٹی آئی کی وفات پانے والے کارکون لطیف رفی کے گھر آمد سابق صدر نے اہل خانہ سے تازیت اور مرہوم کے اصالے سواب کیلئے فاتحہ خانے کی موڈل بازار مینجمنٹ کمپنی عوامی سہولیات بہتر بنانے کے لیے کوشاں پچیس کروڑ کی لاغت سے شہر کے مختلف بازاروں میں تحزین و آرائش کا سلسلہ جاری سی او شاہد قادر کا کہنا ہے کہ چانچپ موڈل بازار میں بطور پائلٹ پروجیکٹ سولر سسٹم بھی نصب کر دیا جائے گا دوسری جانب سی او موڈل بازار شاہد قادر نے موڈل بازار وحدت کالومی کا دورہ کیا شاہد قادر نے موڈل بازاروں میں انتظامات کا جائزہ لیا ڈی ای جو آپریشنز محمد فیصل کامران کی زیرے صدارتی جلاس جرائن کی صورتحال تجارتی مراکز حساس مقامات کی سیکیورٹی اور ایدو لازار سیکیورٹی انتظامات سمیب دیگر اہم امور کا جائزہ لیا راہ حقی شہیدوں کو سلام پولیس کارز کی شہید کانسٹیبل کیسر کے قبر پر حاضرے اسلامی پیشکی اور فاتحہ خانے کی کانسٹیبل کیسر دورانے ڈیوٹی ڈاکوں کی فارنگ سے شہادت کے منصر پر فائز ہوئے شیعہ علامہ کانسل کے وفد کی جامعہ نائمی آمد، مفتی عمران حنفی اور دیکھر نے وفد کا استقبال کیا ڈاکٹر راگیب حسین نائمی کو چیرمین اسلامی نظریاتی کانسل بننے پر مبارک بات پیش کی پاکستان میں استحکام کی ضرورت ہے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے انا اور لڑنے سے مسئلح حل نہیں ہوتے گورنر پنجاب سرداز علیم حیدر کی ایکسپوس سینٹر میں میڈیا سے گفتگو بولے ابھی مشکل وقت ہے لیکن بہت چلد خوشحالی کے دن آئیں گے تمام سیاسی جماعتوں کو ملک کی ترقی کے لیے ایک ہونا ہوگا لاہور اجائب گھر میں ویسٹرن ماسٹرز کی ریپلیکٹ نمائش افتتاع سری لنکا کے وزیر براہ مذہبی اور سکاپتی امور کی جانب سے کیا گیا پنجاب یونیورسٹی کے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کے طلبہ نے احتمام کیا ریپلیکٹ نمائش آئندہ سات روز تک جاری رہے گی موسیقی